دوستو میں عطل ہوں ہر شنیوار آپ کو کہانی سنانے کا وعدہ ہے اور اس بار پھر موجود ہوں ایک کہانی لے کر اس بار کی کہانی ہری شنکر پرسائی کا ایک وینگ ہے انسپیٹر ماتا دین چاند پر پرسائی جی کو ہی وینگ بدہ اصطابت کرنے کا شرے ہے یوں تو کئی وینگکار ہیں شراجوشی ہیں گیانچتر ویدی ہیں راک درباری والے شٹیلہ شکل ہیں سب کا اپنا اپنا اسطحان ہے سب ہی لیجنڈ ہیں لیکن پرسائی جی تو پرسائی جی ٹھہرتے ہیں کئی ویبستاؤں پر چھوٹ کی ہے ساری چیزیں کھل کر بتائیں آج انہی کا ہی ایک وینگ آپ کے سانے پیش کر رہا ہوں ویجنگک کہتے ہیں کہ چاند پر جیون نہیں ہے سینگر پولیس انسپیٹر ماتا دین جنہیں ڈپارٹمنٹ میں سب ایم ڈی صاحب بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ویجنگک جھوٹ بولتے ہیں وہاں ہمارے جلزے ہی منوشوں کی آبادی ہے ویجنگک نے ہمیشہ انسپیٹر ماتا دین سے مات کھائی ہے فنگر پرنٹ ویشہ شاک کہتا ہے رہتا ہے کہ چھوٹے پر پائے گئے نشان ملزم کی انگلیوں کے نہیں ہے پر ماتا دین اسے سوزا دلہ ہی دیتے ہیں ماتا دین کہتے ہیں یہ ویجنگک کیس کا پورے انویسٹیگیشن نہیں کرتے انہوں نے چاند کا اجلہ حصہ دیکھا اور کہہ دیا کہ وہاں جیون نہیں ہے میں چاند کا اندھیرہ اجلہ حصہ دیکھ کر آیا ہوں وہاں مانوش جاتی ہے یہ بات صحیح ہے کیونکہ اندھیرے پکش کے ماتا دین مہر بانے جاتے ہیں ایک بار چاند سرکار نے بھارہ سرکار کو لکھا کہ ہماری سبیتہ بہت آگے بڑھ گئی ہے پر ہماری پولیس و پریاب تکشمتہ نہیں ہے وہ اپرادی کا پتہ لگانے اور اسے سجا دلانے میں اکثر سفل نہیں ہوتی سنا ہے آپ کے ہاں رامراج ہیں مہربانی کر کے کسی پولیس آفصار کو بھیجیں جو ہماری پولیس کو پہنکہ روپ سے کابل بنا دے ٹھیک ہے تائے کیا گیا کہ ہزاروں ماملوں کے انویسٹیگیشن آفیسر سینئر اسپیٹر ماتا دین کو بھیج دیا جائے چاند کی سرکار کو لکھ دیا گیا کہ آپ ماتا دین کو لینے کیلئے کیان بھیج دیجئے پولیس منتری نے ماتا دین کو بلا کر کہا ایسا کام کرنا کہ سارے انترکشمنٹ دیپارٹمنٹ کی ایسی جائے کار ہو کہ پردان منتری کو بھی سنائی پڑ جائے ماتا دین کی یاترہ کا دن آ گیا ایک یان انترکش شدنے پر اترا ماتا دین سب سے ویدہ لے کر یان کی طرف بڑھے دیرے دیرے کہتے جا رہے تھے پربسین اگر کیجے سب کہا جا ہردے راکی کوسر پور راجا بھائی تھوڑے سے ڈر بھی لگ رہا تھا یان کے پاس پہنچ کر ماتا دین نے اپنے منشی عبدالگفور کو پکارا منشی گفور نے ایڈی ملاکہ سیلیوٹ فٹ کارا بولا جی پیکٹ سا ایف آئی ایر رکھ دی ہے جی پیکٹ سا اور روج نامچے کا نبونہ جی پیکٹ سا ماتا دین یان میں بیٹھنے لگے تو بھی حوالدار بلبتر کو پکارا اور بولے ہمارے گھر میں جچکی یعنی ڈیولیوڈی کے بخط اپنے کھٹلا یعنی پتنی کو مزد کے لیے بھیج دینا بلبتر بولا جی پیکٹ سا گفور نے کہا آپ بے فکر رہیے پیکٹ سا میں اپنے مکان کو بھیج دوں گا گفور اپنی پتنی کو مکان بول رہا ہے ماتا دین نے یان میں بیٹھتے ہی چالک سے پوچھا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بولا جی ہے ساپ اور گاڑی یہ بٹی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماتا دین نے کہا سب ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ حرامزادے کا بیچ انترکش میں ہی چالان کر دوں گا چندرما سیاہ چالک نے کہا ہمارے ہاں آدمی سے اس طرح نہیں بولتے ماتا دین بولے جانتا ہوں بے تمہاری پولیس بہت کمزور ہے اسے ہی تو ٹھیک کرنا ہے ماتا دین یاد میں قدم رکھی رہے تھے تب ہی حوالدہ رام سجیون بھاگتا ہوا آیا اور بولا پیکسا ایس پی صاحب کے گھر سے کہہ رہے ہیں کہ چان سے ایڑی چمکانے کا پتھر لیتے آنا ماتا دین بہت خوش ہو گئے بولے کہہ دے نا بھائی صاحب سے لیتا آؤں گا ماتا دین یاں میں بیٹھے اور یاں اڑ چلا پتھوی کے بھائی بندل سے یاں باہر نکلا ہی تھا کہ ماتا دین نے چالک سے کہا اوے ہون کیوں نہیں بجاتا چالک نے کہا آس پاس لاکھوں ملتا کچھ نہیں ہے ماتا دین نے اس کو پھٹکا رہا مگر رول از رول ہون بجاتا چل چالک انترکش میں ہون بجاتا ہوا چلتا رہا تیمے سے چاند پر اتر گیا انترکش شدے پر پولیس ادھکاری ماتا دین کے سواگت کے لیے کھڑے تھے ماتا دین روب سے اترے اور افسروں کے کندے پر نظر ڈالی وہاں کسی کی بھی وردی پر کوئی اسٹار نہیں تھا فیتے بھی نہیں لگے تھے لہٰذا ماتا دین نے ایڈی ملان اور ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں سمجھا پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں انسپیکٹر کی حیثیت سے نہیں صلاحکار کی حیثیت سے آیا ہوں ماتا دین کو ایک اچھے سکمرے میں ٹکا دیا گیا ایک دن آرام کرنے کے بعد ماتا دین نے کام کرنا شروع کیا سب سے پہلے پولیس لائن گئے انہوں نے آئی جی سے کہا آپ کیاں پولیس لائن میں ہنوان جی کا مندر نہیں ہے ہمارے رام راج میں پولیس لائن میں ہنوان جی ہیں آئی جی نے کہا ہنوان کون تھے یہ تو ہم نہیں جانتے ماتا دین بولے ہنوان کا درشن ہر کرتا پرائن پولیس والے کے لیے ضروری ہے ہنوان سوگریو کے ہاں اسپیشل برانچ میں تھے انہوں نے سیتا مئیہ کا پتہ لگایا تھا ابڈکشن کا ماملہ تھا دفعہ 362 ہنوان جی نے راہوان کو وہیں سجا دے دی اس کی پروپرٹی مہاگ لگا دی پولیس کو یہ ادیکار ہونا چاہیے آپ راجی کو پکڑا اور وہیں سجا دے دی آزاد میں جانے کا جھن جٹی نہیں مگر یہ سسٹم ابھی ہمارے رام راج میں چالو نہیں ہوا ہے ہنوان جی کے کام سے بھگوان رام بہت خوش ہوئے انہیں ایدھیا لے آئے اور وہیں تینات کر دیا ہنوان جی ہمارے آرادے دیو ہیں میں ان کی فوٹو لیتا آیا ہوں آپ مورتیاں بنوائیے اور ہر پولیس سائن میں ستھابت کروائیے ہو نہ کہا تھا تھوڑے ہی دن میں چاند کی ہر پولیس سائن میں ہنوان جی ستھابت ہو گئے اب ماتا دین ان کارنوں کا دھیان کر رہے تھے جن سے پولیس لاپر وہاں اور الال ہو گئی تھی اچانک ان کی بدھی چمکی انہوں نے منشی سے کہا یار جب اپنا تنخہ ریشتر دکھواؤ شام گروہ نے پولیس منتری سے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ کی پولیس مستعد کیوں نہیں ہے ارے آپ اتنی تنخواں ہیں جو دیتے ہیں سپاہی کو پانس سو تھانے دار کو ہزار یہ کیا مزاک ہے آخر پولیس اپراد ہی پکڑے کیوں ہمارے ہاں سپاہی کو سو اور انسپیکٹر کو دو سو ٹکاتے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے جرمی کی تلاش مارے مارے فیرتے ہیں آپ تنخہیں فورم گھٹائیے پولیس منتری نے کہا یہ تو انیائے ہوگا اچھا بیتن نہیں ملے گا تو وہ کام ہی کیوں کریں گے ماتا دین بولے اس میں کوئی انیائے فرنیائے نہیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہلے گھٹی ہو تنخہ ملتے ہی آپ کی پولیس کی مرورتی میں کامتی کاری پریورتن ہو جائے گا پولیس منتری نے تنخواں گھٹا دی اور دو تین مہینوں میں سچ مچ ایک زبردست فرق دیکھا پولیس مستعد ہو گئی سوتے سے ایک دم جانک سی گئی چاروں طرف نظر رکھنے لگی افرادیوں کی دنیا میں گھڑا ہٹ تھی آ گئی پہلے سے کئی گونے کیس درج ہو گئے پولیس منتری نے ماتا دین سے کہا آپ نے تو کرانتی کر دی پر یہ ہوا کیسے ماتا دین نے سمجھایا بہت معمولی بات ہے کم تنخہ دوگے تم ملازم کی گزر بسر نہیں ہوگی سو رو پیوں میں سباہی بچوں کو نہیں پال سکتا دو سو میں انسپیکٹر ٹھاٹ بھاٹ مینٹے نہیں کر سکتا اسے اوپری آمدنی کرنے ہی پڑے گی اور اوپری آمدنی تب ہی ہوگی جب اپرادی کو پکڑے گا یعنی وہ اپرادوں پر نظر رکھے گا ظاہر ہے وہ کرتا پرائے اور مستعد ہو جائے گا ہمارے رام وراج کے سکشن پرشاسن کا یہی رہیس ہے چندر لوگ میں اس چمتکاری کا خبر فیل گئی لوگ ماتا دین کو دیکھنے آنے لگے کہ آدمی کیسا ہے جو تنخہ کم کر کے سکشن تھا لائیتا ہے پولس کے لوگ بھی خوش تھے کہتے تھے گروہ آپ اثر نہ آتے تو ہم کوری تنخہ میں گزر بسر کرتے رہتے سرکار بھی خوش تھی کہ منافع کا بجٹ بننے والا تھا اب ماتا دین انتظار کر رہے تھے بڑا کیس ہو جائے تو نمونے کے طور پر اس کا انویسٹیگیشن کر کے بتائیں ایک دن آپسی مارپیٹ میں ایک آدمی مارا گیا ماتا دین سیدھے کوتوالی میں آ کر بیٹھ گئے اور بولیں نمونے کے لیے اس کیس کا انویسٹیگیشن میں کروں گا اب آپ لوگ سیکھئے یہ کتل کا کیس ہے کتل کی کیس میں ایویڈنس بہت پکا ہونا چاہیے کوتوال نے کہا پہلے کاتل کا پتہ لگایا جائے گا تب ہی تو ایویڈنس اکٹہ کریں گے ماتا دین بولے اُلٹے مر چلو پہلے ایویڈنس دیکھو کیا کہیں خون ملا دیکھنے سپیٹر نے کہا ہم مارنے والے تو بھاگ گئے تھے مطق سڑک پر بے ہوش پڑا تھا ایک بھلا آدمی وہاں رہتا ہے اس نے اٹھا کر اسپتال بھیجا اس بھلے آدمی کے کپڑوں پر خون کے داگ لگ گئے ہیں ماتا دین بولے اسے فوراں گرفتار کروں کوتوال نے کہا مگر اس نے تو مرتے آدمی کی مدد کی تھی ماتا دین بولے وہ سب ٹھیک ہے پر تم خون کے داگ ڈھونڈنے کہا جاؤ گے جو ایویڈنس مل رہا ہے اس کو کمجے میں کل لو وہ بھلا آدمی بلوا لیا گیا اس نے کہا میں نے تو مرتے آدمی کو اسپتال بھیجوا آیا تھا میرے کا کسور ہے چاند کی پولیس آدمی کی بات سے بہت پر بھاویت ہوئے پر ماتا دین ایک دم نشل بنے رہے سارا پولیس محکمہ اتسک تھا کیا ماتا دین کیا ترکیب نکالتے ہیں بولے پر تم جھگڑے کی جگہ گئے ہی کیوں وہ بولا میں جھگڑے کی جگہ گیا نہیں تھا وہاں میرا مکان ہے جھگڑا میرے مکان کے سامنے ہوا اب ماتا دین کی پھر پرکشاہ تھی سارا محکمہ پھر چپ چاپ دیکھ رہا تھا ماتا دین بولے مکان تو ٹھیک ہے پر میں پوچھتا ہوں جھگڑے کی جگہ جانا ہی کیوں اس طرح کوئی جواب نہیں تھا وہاں آدمی بار بار کہتا رہا میں جھگڑے کی جگہ نہیں گیا وہیں میرا مکان ہے ماتا دین نے اسے پھر جواب دیتے سو ٹھیک ہے پر جھگڑے کی جگہ جانا ہی کیوں اس طرح پڑھنالی سے پولیت کے سبھی لوگ بہت پرہاویت ہوئے ماتا دین نے انویسٹیگیشن کا سلطان سمجھایا دیکھو آدمی مارا گیا ہے یہ تو پکہ ہے کسی نے اسے ضرور مارا سزا کسی کو تو ہونی ہے سوال یہ ہے یہ سوال کی کس جرم کس پر جرم ثابت ہو سکتا ہے یا کس پر ثابت ہونا چاہیے قتل ہوا ہے تو کسی کو سجا تو ضرور ہوگی اب مارنے والے کو ہوتی یا بے کسور کو یا اپنے سوچنے کی بات نہیں ہے منوش و منوش سب برابر ہیں سب میں پرماتنہ کا انش ہے ہم بھیدباؤں نہیں کرتے یا پولیس کا ماناوطاواد ہے ماتا دین کو بتایا جا ہے کہ یہ وہاں آدمی بھلا ہے پر پولیس انیائے کارے تو ویروت کرتا ہے جہاں تک اوپر کے لوگوں کا سوال ہے وہ ورطمان سرکار کی ویروت ہی راجنیتی کرتا ہے ماتا دین نے ٹیبی ٹھوکر کہا فرس کلاس کیس پکہ ایویڈنس اور اوپر کا سپورٹ ایک انسپیکٹر نے کہا پر یہ بات ہمارے گلے نہیں اترتی ایک نیرہ پرات بھلے آدمی اس وجہ کیسے دلائیں گے ماتا دین نے سمجھایا دیکھو میں سمجھا چکا ہوں سب میں اسی ایشور کا انش ہے اس سے سجا ہو یا کاتل ہو فانسی پر تو ایشور ہی چڑھائے گا لہذا ماتا دین نے ایف آئی آر بھروا دی بخط ضرورت کے لیے ایک جگہ کھالی چھڑوا دی گئی دوسرے دن پولیس کوتوال نے کہا گرو دیو ہماری تو بڑی آفت ہو گئی ہے تمام پھلے آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بیچارے بیکسور کو کیوں فسا رہے ہو ایسا تو چندر لوگ میں کبھی نہیں ہوا ہم سے جواب دیتے نہیں بن رہا ہے ماتا دین بولے گھبراو مت شروع شروع میں اس کام میں آدمی کو شرماتی لیکن ہر چیز کا جواب ہے سب سے کہہ دو کہ ہم جانتے ہیں کہ ونیر دوش ہے پر ہم کیا کریں یہ سب اوپر سے ہو رہا ہے کوتوال نے کہا تب وہ ایس پی کے پاس جائیں گے ماتا دین بولے ایس پی بھی کہہ دیں کہ اوپر سے ہو رہا ہے تب وہ آئی جی کے پاس شکایت کریں گے آئی جی بھی کہیں گے سب اوپر سے ہو رہا ہے تب وہ پولیس منتری کے پاس پہنچیں گے پولیس منتری بھی کہیں گے بھائی اب میں کیا کروں یہ تو اوپر سے ہو رہا ہے تو پردھان منتری کے پاس جائیں گے پردھان منتری بھی کہیں کہ میں جانتا ہوں وہ نیر دوش ہے پر یہ اوپر سے ہو رہا ہے کوتوال نے کہا تب وہ ماتا دین ترند بولے تب کیا تب بھی کس کے پاس جائیں گے بھگوان کے پاس نا پر بھگوان سے پوچھ کر کون لوٹ سکا ہے خود واج چپ رہ گیا وہ اس مہان پتیبہ سے چمت کر تھا ماتہ دین نے کہا ایک محاورہ اوپر سے ہو رہا ہے ہمارے دیش میں کئی سالوں سے سرکاروں کو بچا رہا ہے تم بھی اسے سیکھ کر گانڈ باندھ دو کیس کی تیاری ہونے لگی ماتہ دین نے کہا چار چھے چشمجید گواہ دھون کر لاؤ کتوال بولا گواہ کیسے ملیں گے جب اسے کسی نے مارتے دیکھا ہی نہیں ماتہ دین نے اسے ٹھوک دیا کہ یہ سرکار نے کن بیوکوفوں میں بھی بھسا دیا جھلائے چشمدید گواہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو چشمدید وہ نہیں ہے جو یہ دیکھے بلکہ وہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے دیکھا کتوال بولا کوئی ایسا کیوں کہے گا ماتہ دین نے کہا یار سمجھ میں نہیں آتا تم دپارٹمنٹ کے اسٹل آتے ہو چشمدید گواہوں کی لسٹ پولیس کے پاس پہلے سے ہی رہتی ہے وہاں جرورت ہوئی انہیں چشمدید گواہ بنا دیا ہمارے ہاں ایسے آدمی ہیں جو سال میں تین چار سو وارداتوں میں چشمدید گواہ ہوتے ہیں عدالتیں مان بھی لیتی ہیں کہ اس آدمی میں کوئی دیوی شکتی ہے جس سے جان لیتا ہے کہ اموک جگہ واردات ہونے والی ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے آٹھ ڈس اٹھائی گیروں کو لاؤں جو چوری ماربیٹ گنڈا گردی کرتے ہیں جوہاں کھلاتے ہو یا شراب اتارتے ہو اور یہ اگلے دن آٹھ ڈس نوبرتن کتوالی میں حاضر ہو گئے ماتا دین گد گد ہو گئے بہت دن ہو گئے تھے ان کو ایسے لوگوں کو دیکھیں بڑا سونہ سونہ لگ رہا تھا ان کو ماتا دین کا پریم امر پڑا ان سے کہا تم لوگوں نے ایک دن آدمی کو بہت دیکھا تھا وہ بولے نہیں دیکھا ساب وہاں تھے ہی نہیں ماتا دین جانتے تھے کہ ان لوگ کا یہ پہلا موقع ہے انہوں نے کہا وہاں نہیں تھے یا میں نے مان لیا پر لاٹھی مارتے تو دیکھا تھا لوگوں کو لگا یہ پاگل آدمی ہسنے لگے ماتا دین نے کہا ہسو مات جواب دو وہ بولے جب تھے ہی نہیں تو دیکھا کیسے ماتا دین نے گررا کر کہا کیسے دیکھا تو بتاتا تم لوگ جو کام کرتے ہو نا یہاں سب درج ہے ہر ایک کو کم سے کم دس سال جیل میں ڈال دیں گے تم یہ کام آگے بھی کرنا چاہتے ہو یا جیل جانا چاہتے ہو سب گھوڑا کر بولے نہیں ساب ہم جیل نہیں جانا چاہتے ماتا دین نے کہا ٹھیک ہے تو تم نے اس آدمی کو لاٹھی مارتے دیکھا دیکھا تھا نا سب بولے دیکھا تھا ساب وہ آدمی گھر سے نکلا اور جو لاٹھی مارنا شروع کیا تو وہ بیچارہ بے ہوشوں کا سڑک پر گھر پڑا ماتا دین بولے ٹھیک ہے آگے بھی ایسی بار دارے دیکھتے رہنا وہ بولے ساب جو کہیں گے سب کریں گے کوتوالے چمتکار سے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو ماتا دین کے چرنوں پر گھر پڑا ماتا دین بولے ہٹو یار کام کرنے دو کوتوال پہوں سے لپٹ گیا تو بولا گرو جیون پر انٹسٹری چلینا چاہتا ہوں ماتا دین نے آگے ساری کار پڑالی تیہ کر دی ایف آئی ایر بدلنا بیچ پر پڑنے ڈالنا روج نامچہ بدلنا گواہوں کو توڑنا ساب سکھا دیا اس آدمی کو بیس آلک سجا ہو رہی اب چاند کی پولس پوری طرح تیار ہو چکی تھی تھڑا دھڑکیز بننے لگے اور سجا ہونے لگے چاند کی سرکار بہت خوش تھی پولس کی مستہدی بھارا سرکار کے صحیحوں کا نتیجہ تھی ایک دن ماتا دین کا سارو جنے کا ابھی نمدن کیا گیا وہ فونوں سے لدھے کھولی جی پر بیٹھے ہوئے تھے آسپاد جیجکار کرتے ہو ہزاروں لوگ تھے وہ ہاتھ چوڑ کر اپنے گرہ منٹری کی سٹیل میں چوابتے رہے تھے تھوڑا پستائے بھی من میں کہا اس موقع کے لیے کرتا ٹوپی اور دھوتی لے آتا تو زیادہ اچھا ہوتا کچھ مہینے بعد ایک دن چاند کی سنسط کا ایک وشیشہ دیویشن بلایا ہے بہت توفان کھڑا ہوا گپتہ دیویشن تھا اس لیے ریپورٹ پک راشت نہیں ہوئے پر سنسط کی دیواروں سے کچھ شبد بہار آئے سنسط گوستر سے چلا رہے تھے کوئی بیمار باپ کا علاج نہیں گراتا ڈوبتے بچوں کوئی بچاتا نہیں جلتے مکانگی کوئی آگ نہیں بجاتا دوسرے دن چاند کی پردھان منتری نے ماتا دین کو بلایا ماتا دین نے دیکھا وہ ایک دم پوڑے سے ہو گئے تھے کئی رات سے سوئے نہیں تھے روان سے ہوکا پردھان منتری نے کہا ماتا دین ہم آپ کے اور بھارہ سرکار کے بہت آباری ہیں آپ کل دیش واپس لوٹ جائیے ماتا دین نے کہا میں تو ترم کھر کے ہی جاؤں گا پردھان منتری نے کہا آپ کی باقی ترم کا ویتن لے جائیے ڈبل لے جائیے ماتا دین نے کہا ہمارے سدھانت ہے ہمیں پیسہ نہیں کام پیارا ہے آخر کار ماتا دین کو واپس لینے کے لیے اپنے آئیچی کا آرڈر مل گیا انہوں نے ایس بی صاحب کے گھر سے ہی ایڈی چمکانے کا پتھریاں میں رکھا اور چاند سے بیدہ ہو لیے انہیں جاتے دیکھ کلس والے زار زار ہو رہے تھے بہت عرصے تک یہ رہنسی بنا رہا کہ آخر چاند میں ایسا کیا ہو گیا کہ ماتا دین کو اس طرح اگدم لوٹنا پڑا چاند کے پردان منتری نے بھارات میں کہ پردان منتری کو کیا لکھا تھا ایک دن یہ پتھر کھل گیا اور اس میں لکھا تھا اس پر ماتا دین کی سیوائے پردان کرنے کے لیے انیک دھنیواد پر آپ انہیں فوراں بلالیں ہم بھارات کو مرد دیش سمجھتے تھے پر آپ نے ہمارے ساتھ شترو ودیوہار کیا ہے ہم بھولی لوگوں کے ساتھ وشواسکات کیا ہے آپ کی ماتا دین نے ہماری پولیس کو جیسا کر دیا ہے اس کے یہ نتیجے ہوا ہیں کوئی آدمی کسی مرتے آدمی کو بچاتا نہیں اس کے پاس نہیں جاتا اس در سے کہ وہ قتل کے ماملے پھسا دیا جائے گا بیمار باپ کی بیٹا سیوہ نہیں کرتا وہاں ڈرتا ہے کہ باپ مر گیا تو کہیں اس پر ہتھیا کاروب تو نہیں لگا دیا جائے گا گھر چلتے رہتے ہیں لیکن کوئی بچھانے نہیں جاتا آدمی ڈرتا ہے کہیں اس پر آگ لگانے کا جنب نہ قائم کر دیا جائے مانوی سمبند ختم ہو رہا ہے ماتا دین جی نے ہماری آدھی سنسکتی نشٹ کر دی ہے اگر وہ یہاں رہے تو پوری سنسکتی نشٹ کر دیں گے انہیں فوراں رام راجو بلا لیا جائے بس یہی تھی آج کی ورگ کی کہانی دوستو ہم اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار یوروپ کیا جگہ ہے امریکہ کیا دیش ہے وہاں کیا سڑکیں ہیں بلشتہ چار تو دکتہ ہی نہیں لائف اسٹائل بھی گجب کی ہے پیسہ تو چھوڑی دیجئے آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے ظاہر ہے ہوا میں تو نہیں ہوتا ہوگا وہی بھی دیش صرف سرکار کے بلبوتے سے مہان سندر یا انوشاست نہیں بن جاتا اسے مہان بناتے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں کی سوچ پہلے خود میں بدلاو اور انوشاستن لائیں ایک دوسری کی چھوڑی در بند کریں بہت کچھ اپنے آپ اس در جائے گا اگلے شنیوار شام چھے بجے آنی کے یوٹیوب چینل پر پھر ایک بار آپ سے ملوں گا نئی کہانی کے ساتھ تب تک سوست رہیے خوش رہیے اپنوں کے ساتھ رہیے اپنوں کا دھیان رہیے اور سنتے رہیے مجھے یعنی اطلقیو موسیقی ایک نیا سفر رہش اور بمانچ ایک ایسی دنیا کا جو اس دنیا پر نہیں ہے وہ دنیا ہے میرے اکنی البارٹ آئیسٹین سر کی دنیا کتابوں کی گیان سے پریں کلپنائیں ہمیں ہمیشہ کچھ نیا سکھاتی ہیں کلپناؤں کا یہی سفر 2021 آئیے کی یوٹیوب چینل پر بہت جلد موسیقی